جو کتابیں چوری ہوئی تھی اس کو لے کر کے جس طرح سے آروپ ہے اور کل جو پولیس نے سر چبھیان چلایا تھا اس میں قریب دو ہزار سے زیادہ کتابیں جو تھی برامت ہوئی تھی اس کو لے کر کے آج پولیس کا دوبارہ سر چبھیان تھا پولیس دوبارہ یونیوریسٹی کے اندر چھانبین کر رہی تھی جس کو لے کر کے آروپ ہے کہ عبداللہ آجم نے جو ہے جو بیدھائک جو ہے انہوں نے پولیس کے کام میں بادہ ڈالی ہے جس کو لے کر کے ان کو حراست میں لیے گیا ہے تو باقے میں ایک بہت بڑی خور ہے رامپور سے اس سپا کے کتابر نیتا آجم خان کے بیٹے عبداللہ آجم کو پولیس نہرا سر پہ لیا ہے آہ وچال جس بات کو آپ کہہ رہا ہے کیا وہاں پر اور بھی لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے فلحال پولیس ان کو لے کر کہاں پر گئی ہے دیکھیں ابھی یہ بلکو کنفرم نہیں ہو پر آگے پولیس کہاں لے کر گئی ہے لیکن سیو سیٹی تو ہے وہ اپنی گاڑی میں ان کو بیٹھال کر کے لے کر گئے ہیں کیا عبداللہ آزم سے وہاں پر کوئی پوستاج ہوئی تھی کسی بات کو لے کر جرہ ہوئی تھی کیا وہاں پر ہوا تھا کیونکہ پولیس کی ٹیم آج بھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی وچال بتائیے دیکھیں پولیس کی ٹیم پوری طرح سے ابھی بھی یونیورسٹی کے اندر ہے اور میں اس سے میں خود موقع پر ہوں یونیورسٹی کے گیٹ پر ہوں لیکن کسی بھی میڈیا والے کو کسی کو بھی اندر جانے نہیں تھی کہا کیا لگتا آپ کو جس طریقے سے لگاتار پولیس کی چھاپے ماری جوہر انیورسٹی میں چل رہی ہے کل بھی ایس ایس پی وہاں پر خود پہنچے ہوئے تھے اور آج بھی لگاتار ادھکاری وہاں پر ہیں کیا عبداللہ آزم نے وہاں پر پولیس کے کام میں بادہ ڈالنے کی کوشش کی اسی لیے ان کو ہراست میں لیا گیا ہے یا پھر جوہر انیورسٹی کے جو مسئلے ہیں اس میں کہیں نے کہیں کوئی ماملہ ہے جس کے چلتے ان کو ہراست میں لیا گیا ہے فیلال یہ نہیں پتا لگ پا رہا ہے کہاں پر لے کے گئے ہیں جی بلکل انوپا میں بھی یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہاں لے کر کے گئے ہیں لیکن یہ جو سیو سیوٹی ہے وہ انہی کی گاڑی میں سبا بیدھائک جو عبداللہ آزم انہی کی گاڑی میں ہیں بڑی خبر اس وقت کی وشال ہمارے ساتھ بنے گئے ہمارے سماتہ رامپور سے اس وقت کی اترپدیش کی آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر عبداللہ آزم کو ہراست میں لیا گیا ہے پولیس کے کام میں عبداللہ آزم بادہ ڈال رہے تھے شروعاتی جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطاوق اس لیے ان کو ہراست میں لیا گیا ہے عبداللہ آزم کو پولیس کے کام میں بادہ ڈالنے کے معاملے میں ہراست میں لیا گیا ہے سیو کی گاڑی میں عبداللہ آزم بیٹھے گئے ہیں وہ ترسویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر یہ ایکسکلوزیر تصویر بیوزن اپنے درشکوں کو دکھا رہا ہے اس وقت تھا سماجوادی پارٹی کے ویدھائک عبداللہ آزم پولیس کی ہراست میں ہے فیلال وچال جس طریقے سے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی آج بھی پولیس وہاں پر موجود تھی کیا اس سے پہلے ہی عبداللہ آزم وہاں پر پہنچے تھے یا بعد میں آئے تھے وچال آپ کو منی آواز ملے یہ کیا عبداللہ آزم پولیس کی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھے یا بعد میں عبداللہ آزم وہاں پر پڑھائے گئے تھے نہیں دیکھئے پہلے انکوہ میں آپ کو بتا جاؤں پہلے پوری پولیس فورس چیز کہتے ہیں یونیورسٹی آئی تھی سرچ اویان کے لیے لیکن جب تک عبداللہ آزم نہیں آئے تب تک ان کو اندر نہیں جانے دیا جب عبداللہ آزم آئے تو پولیس فورس کو جو اندر جانے کے لیے دیا ہے جب پولیس نے بڑھائک سے بات کی عبداللہ آزم سے تو انہوں نے ان کے سرچ اویان میں بار اٹھالی جس کو لے کر ان کو حراست پر لیا گیا ہے ایس پی اجیپال شرما سے آپ کی بات ہوئی انہوں نے کیا کچھ کہا ہے بتائیے ذرا دیکھیں ایس پی ساتھ سے جب ہماری بات ہوئی ڈاکٹر اجیپال جو ایس پی ہیں رامپور کے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے سیدھے سے یہ کہا کہ یہ سرچ اویان چلاتا ہے اب یہاں میں بار اٹھالی جس کو لے کر ان کو حراست پر لیا گیا ہے تو وشاہ سچینا ہمارے اس میں آتا ہمیں اپلپل کی اپڈیٹس دیرہ ہیں نیوز اٹھین اس وقت کی بڑی خبر پر رگاتار بنا ہوا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم بتا رہے ہیں پولیس کے سرچ اویان میں بادھا ڈالنے کے عروف میں عبداللہ آزم کو حراست میں لیا گیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر مدرسہ علیہ کی چوری گئی کتابوں کی جاج کے لیے پولیس نے کل بھی وہاں پر چھاپے ماری کی تھی آج بھی وہاں پر پولیس پہنچی تھی لیکن عبداللہ آزم نے وہاں پولیس کے کام میں بادھا ڈالنے کی کوشش کی اترپدیش کی آج کی یہ سب سے اہم اور بڑی خبر لگاتار ہمارے پاس اپڈیٹ آ رہا ہے ہم پولیس کے علاہ دکاریوں سے اس بڑی خبر پر سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر فیلحال عبداللہ آزم کو پولیس کا ہاں پر لے کر کے گئی ہے کیونکہ پولیس کے کام میں یہاں پر عبداللہ آزم نے بادھا ڈالی ہے جوہر ان کے اسکی میں جس طریقے سے پولیس چھاپے ماری کر رہی تھی جس طریقے سے کل پولیس نے وہاں پر کتابوں کو برامت کیا تھا اس کے بعد سے لگاتار سوال کھڑے ہو رہے تھے اور بات چیت کرنے کے لیے راجیو مارے ساتھ سکتے جڑ رہا ہے راجیو یہاں پر عبداللہ آزم نے خود پولیس کے ساتھ وہاں پر نوک جنگ کی پولیس کے کام میں بادھا ڈالنے کی کوشش کی اور پولیس کو ان کو حراست پر لینا پڑا کیا جانکاریاں آپ کو مل پا رہیں گے پولیس کی شکایت میں پولیس نے آتا ہے